السلام علیکم یہ دیکھیں جی صبح صبح کبوتر جو ہے نا کتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں اور یہ اپنی خوراک لے رہے ہیں ماشاءاللہ یہ صبح صبح ہی جو ہے نا اپنا پیٹ بھار جائیں گے ہر بندہ ایسے صبح نکلے اپنے رزق کی تلاش میں تو اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالتا ہے اور یہ دیکھیں سیکڑوں کی تعداد میں کبوتر جو ہے یہاں پہ یہ کھانا وانا کھا ٹھیک ہے کھانا وانا کھا رہے ہیں سیکڑوں کی تعداد میں سیکڑوں کی تعداد میں تو ہم نے آپ کو صبح صبح اللہور کا جو ریگل چونک ہے وہ دکھایا ہے بسمبلی کے اجلاس ابھی ہونے والے ہیں وہ کبوتروں کی طرح جلدی جلدی اٹھ کے نہیں آتے وہ کبوتروں کی طرح جلدی جلدی اٹھ کے نہیں آتے بھئی وہ جو ہے نا حرام سے اٹھ کے آتے ہیں حال پتہ وہ اڑنے والے کبوتر ضرور ہیں اطلاع یہی ملی ہے کہ پنجاب اسمبلی سے کافی سارے کبوتر جو ہے وہ اڑ کے تو نون لیگ کے آنا چاہتے ہیں بنیرے پہ اڈے پہ گھونسلے پہ جو آپ کہہ دیں یہ تازہ ترین خبر ہے آپ کو میں نے مزایہ انداز میں تھوڑی سی بتائی ہے کہ یہاں پہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ کاف لیگ کے ساتھ بڑی ملاقاتیں ہو چکی ہیں نون لیگ کی پہلے جو نہیں ہوتی تھی ان کو پہلے پہلے میں کہا تھا ملو بھئی ملو تو اب وہ مل رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اور نواز شریف کا خاص طور پہ جو پیغام ملا ہے جات کے حوالے سے تو اس حوالے سے بھی بڑی برف پگلی ہے اور چودری انہیں کہہ دیا ہے ذہن میں یہ سوچ لیا ہے ذہن میں کہ یار جو ہمیں سب سے بڑا پنجاب کا ڈاکو کہتا تھا اس سے ہم جو ہے نا وہ ملاقات کر رہے اس کے ساتھ حکومت میں شامل ہے اس کے ساتھ ہم نے سارا شیئر کیا ہوا ہے عثمان بزدار کے ساتھ سب کے ساتھ تو جو مسلم لیگ ہے جو مسلم لیگ مسلم لیگ کی کئی حصہ ہے نون ہو یا کاف ہو ہے تو مسلم لیگ نا تو ان کے ساتھ ہمارا گزارہ کیسے نہیں ہو سکتا یہ ان کو ان کی کابینہ نے سب نے کہا ہے کہ جناب بس بس بھائی بس چودری پرویز علی صاحب فیصلہ کرو چودری شجاہ صاحب فیصلہ کرو ہم جو ہیں نا مزید ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہم نے حلقوں میں جاننا ہے اور ہمارے حلقے میں کیا پوزیشن ہوگی آپ کو پتہ ہے کیا پوزیشن ہوگی ہم وہاں ان کو کیا مو دکھائیں گے کہ ہم حکومت میں تھے یہ جتنی ناکامی حکومت کے زمنی الیکشن میں ہو رہی ہے نا اسی طریقے سے جو حکومت کے ساتھ ہیں لوگ ان کے اوپر بھی برابر ذمہ داری ہے ایمکی ایم بھی ناکام ہوگی اگر انہوں نے ساتھ نہ چھوڑا کاف لیگ بھی ناکام ہوگی اگر انہوں نے ساتھ نہ چھوڑا یہ کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فلانا تو یہ تو وہ آپ دیکھیں احتجاج کاف لیگ نے کیا ہے کہ ہمیں جی یہ کام کرو مہنگائی کے خلاف یہ وہ آواز کبھی کبھی پرویز علی صاحب اٹھاتے ہیں لیکن ساتھ حکومت کے مزے بھی لے رہے ہیں یہ نہیں یہ نہیں چلتا دونوں طرف سے یہ نہیں چل سکتا کہ آپ حکومت کے مزے بھی لیں اور وہ بھی کریں اس لیے جو کبوتر اڑ کے یہ آ رہے ہیں نون لیگ کی طرف ان کو آنے دیں اور آپ بھی ان میں شامل ہوں آپ نے تو خیر اڑنا تو نہیں ہے آپ نے تو اتحاد کرنا ہے آپ نے اتحاد کرنا ہے اور آپ بالکل علال اعلان جو ہے نا ان سے دو ٹوک علاقہ کتنی وارننگیں دیں گے آپ نے کتنی وارننگیں دے گئے دے چکے ہیں ایمکیم والے کتنی وارننگیں دے چکے ہیں تو عوام کو آپ الیکشن میں کیا کہیں کہ ہم وارننگ دیتے رہے ہیں عوام نے تو یہ کہنا ہے کہ جی تو آڈی گڑی تے جھنڈا لگا ہوئے ایسی باستان ہوئے پتہ ہے تو آڈی گڑی تے وزیر علا جھنڈا لگا ہوئے ایسی سپیکر علا جھنڈا لگا ہوئے ایسی تسری جڑنا ہے بھئی وہ یہ عثمان بزدار جیسا بندہ جو ہے نا پورے پانچ سال کرنے جا رہے حیرت ہے بھئی بہت بڑی حیرت ہے عثمان بزدار جیسا بندہ پانچ سال پورے کر کے جا رہا ہے یہ حیرت والی بات نہیں عمران خان جیسا بندہ نہ اہل نہ لیک اور کوئی zero performance ہے دونوں کی یہ دونوں پانچ پانچ سال پورے کر کے جا رہے ہیں یہ حیرت والی بات نہیں اور جن لوگ انہیں کام کی ہیں وہ تو کبھی انہوں نے پورے پانچ سال نہیں کی ہے ٹھیک ہے تو یہ جناب ہے اس لیے اب کانفلیگ والوں نے جو جرہ تھوڑی سی دکھائی ہے نا تھوڑی سی اور دکھائیں یہ آپ نے جرہ دکھائی ہے کہ جی آپ ان کو احتجاج کر رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی اپنے کام صدح کرو پرفارمس کرو یہ وہ لیکن یہ ایک دفعہ ہوتا ہے دو دفعہ ہوتا ہے تین دفعہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ عیب کے مار کے دیکھ عیب کے مار کے دیکھ کرتے رہیں اور آپ جو انا بعد میں آخری مہینے آ جائے اور لوگ عوام کے پاس جائیں گے آپ کس مو سے جائیں گے عوام کے پاس نہیں جا سکیں گے اس لیے بڑا اچھا موقع ہے یہ اسی تھنڈ میں دھند میں نیوے نیوے ہو کے آؤ اور عثمان بزدار کو اپنے گھر بھیجو توسے توسے کا یا جدر کا بھی ہے اس کو بھیجو واپس یہ اس قابل ہی نہیں یار ہم نے پاکستان کا سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی ذاتوں کا سوچنا ہے پھر آپ اپنی ذات کا سوچ رہے میں ایم کیم والوں کو بھی یہی اپیل کر رہا ہوں کہ جناب وارنگیں آپ نے بہت دے دی ہیں کتنی اور وارنگیں دیں گے عبران خان نے میں کراچی میں یہ ایک روپیہ نہیں لگایا اس نے اور اعلان اس نے کیا ہے پتہ نہیں کتنا آپ اس کے اعلانوں پہ نہ جائیں اس کی تقریروں پہ نہ جائیں خدا رہا فیصلے کریں اور مرکز سے ایم کیم بھی علیدہ ہو اور کاف لیک بھی علیدہ ہو اور یہ ان کے لیے فیدہ ہے ان کے لیے فیدہ ہے ٹھیک ہے تو جو میں نے آپ کو کبوتر بتایا ہے نا یہ حقیقت ہے اور آپ کاف لیک نے بھی فائنل فیصلہ کر لیا ہے کہ بس بھئی بس بس بھئی بس ملاقات نہیں چیف صاحب آج کے بعد گل بات نہیں چیف صاحب خدا حافظ